ہلو دوستو نمسکار میں جائے پل پلانیا ایک بار پھر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میلس ویجے پی پر سواگت کرتا ہوں دوستو انپات اور سمانپات کے پانچ پارس ہم پہلے ہی کر چکے ہیں آج انپات اور سمانپات کا ہمارا چھٹا باغ ہے اس سے پہلے ہم بلکل ایجی کیوشن کر چکے ہیں دوستو آج سے تھوڑا ہر لیول ہمارا اپ ہوئے گا تو جہاں پہ بھی جس کو بھی دکت آتی ہے وہ یا تو کومنٹ میں لکھیں یا پھر ویڈیو کو پوز کر کے یا بیک کر کے دوبارہ دیکھ لیں تاکہ کوئی بھی پرولم نہ رہے اگر پھر بھی پرولم آتی ہے تو دوستو میرے کو کومنٹ کر سکتا ہے میں آپ کو ارسولیوشن دوں گا ارکیوشن کا تو دوستو آج دیکھتے ہیں اپنا چھٹا پارٹ فیسٹ کیوشن یدی ایک کی آئے بی سے دس پرتیشت ادھگ ہے اور بی کی آئے سی سے بیس پرتیشت کم ہے تو اے بی تتھا سی کی آئے کا انپاعت بتائیے دوستو یہاں پہ دیا ہوا ہے ایک کی جو آئے ہے یہاں پہ ایک پر یہاں پہ دیکھنا آپ ایک کی جو آئے ہے وہ جو بی ہے اس سے دس پرتیشت ادھگ ہے بی سے کتنی ادھگ ہے دس پرتیشت ادھگ ہے اور بی کی آئے سی سے بی کی جو آئے ہے وہ سی سے کتنی کم ہے دس پرتیشت کم ہے دوستو یہاں پہ بیس پرتیشت بیس پرتیشت کم ہے یہ دیا ہوا ہمارے کو اگر میں اس دس پرشینٹ کو دوستو یہاں پہ دس پرشینٹ کو اگر میں فریکشن میں چینج کرتا ہوں تو فریکشن ہوتی ہے ہماری ون بائی ٹین جو نیچے جو ہمارا ہوتا ہنا ہے اس کو ہم اوریجنل ویلیو اوریجنل ویلیو یا پھر انیسیل ویلیو یا پھر ہم بول سکتے ہیں اس کو ریل ویلیو ریل ویلیو اوریجنل ویلیو مطلب واسطیک سنکھا ریل ویلیو کا مطلب ہی ہوتا ہے واسطیک سنکھا اور جو اوپر جو ہوتا ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے یا اس سے جو نیچے ہے اس سے ایک رجلٹ نکل کے آتا ہے یہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ بولنا ہوں ہمارے کو 10% ادھیک ہے اگر میں بی کو لیتا ہوں بی کو اگر میں 10 لیتا ہوں تو اس دس کا اگر 10% کی بات کریں تو یہ ہوئے گا کتنا ایک ہوتا ہے اوپر ہمارا کیا ہے ایک ہے مطلب اگر بی کی آئی دس ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی فیسٹ فریکشن ہے ہماری 10% اس کا مطلب ہے ایک بٹے دس اس کا مطلب ہے کہ اگر بی کی آئی دس ہے تو بی کی آئی سے اے کی جو آئی ہے وہ کتنی ہے ایک ادھیک ہے تو اے کی آئی کتنی ہو جائے گی پھر اے کی آئی ہو جائے گی ہماری کتنی اے کی آئی کی بات کریں تو دس پلس ایک ہوئے گی گیارہ یہ ہوئی گے ہماری اے کی آئے ٹھیک ہے اسی طرح نیچے والے دوسرے میں بول رہا ہے بی کی جو آئے ہے وہ سی سے بیس پرتیشت کم ہے اگر بیس پرشنٹ کو ہم فریکشن میں چینج کرتے ہیں تو ہماری ہوتی ہے ون بائی فائیو ملک سی کی جو آئے ہے وہ پانچ ہے یہ جو سی کی آئے ہیں اور بی کی جو آئے ہے وہ اس سے کتنی کم ہے ایک کم ہے تو اس لئے بی کی آئے کتنی ہو جائے گی بی کی بات کریں تو وہ جائے گی مارے پاس کتنی چیار تو یہاں پہ آتے ہیں دوستو ابھی اپنے کیس چن کے اوپر ابھی آتے ہیں اپنے کیس چن کے اوپر کیا بول رہا ہے اے کی جو آئے ہے وہ بی سے دس پرتیشت ادھیک ہے ملک اس کی فریکشنہ اگر ہم بنائیں گے تو ایک بٹے دس ہوتا ہے بی کی آئے اگر دس ہے تو اے کی کتنی ہوئے گی گیارہ ملک اے اپون بی برابر آئے گا ہمارے پاس گیارہ بٹے میں دس یہ ہے اے تو یہ کون ہے بی ان دونوں کا انپار آگے بول رہا ہے بی کی آئے سی سے بیس پرتیشت کم ہے اگر اس بیس پرتیشت کی فریکشن مناتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے ون بائی فائیف اس کا ملک اگر سی کی کتنی ہے پانچ ہے تو بی کی کتنی ہو جائے گی اس سے ایک کم ملک ملک چیار بٹے پانچ تو اس کی فریکشن ہوئے گی چیار بٹے پانچ ملک بی اپون سی آتا ہے ہمارے پاس فور بائی فائیف ہمارے کو پوچھا ہوا ہے اے بی تثہ سی کی آئے کا انپارت بتائیے تو اے بی تثہ سی کی آئے کا انپارت ہمارے پاس پہلے سے ہی دو میتھڈ ہیں ایک ہے کبجہ میتھڈ اور ایک ہے کومن ویلیو ایکول میتھڈ ہم کوئی بھی ایک میتھڈ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو اے ریشو بی ہمارے پاس کتنا ہے گیارہ انپارت دس اور بی ریشو سی ہمارے پاس چار انپارت پانچ چار انپارت پانچ یہاں پہ ہے کبجہ میتھڈ ڈیوز کریں گے تو خالی واری جوگے پھر کون آئے گا پڑوسی یہاں پہ پڑوسی چار ہے پھر کولم وائز ملٹی پلائی گیارہ چوکے چوماڑی دس چوکے چار اور دس پانچ پچاس ابھی جس سے کٹتا ہے تو کٹنا ہے ابھی یہ چیزیں کس سے کٹ رہی ہیں دو سے کٹ رہی ہیں دو سے کٹ رہی ہیں تو یہاں پہ آئے گا 22 یہاں پہ آئے گا 20 یہاں پہ آئے گا 25 تو اے انپارت ب انپارت سی کی آئے کا انپارت آئے گا 22 انپارت 20 کسٹن ہے 139 کو اس پرکار باٹنا ہے کی اے کو بی سے 25 پرتیشت ادھک تتھا بی کو سی سی پتچیس پرتیشت کم پرابت ہو دوستو سیم کی کسٹن ہے پیچھے والا پیچھے والے کی کسٹن میں یہ یہاں پہ کچھ value نہیں دی ہوئی تھی یہاں پہ کیا ہے value فیسٹ میں کیا دیا ہماری فیسٹ فریکشن ہے 25 ملہ پتچیس پرشن یہ دیا ہوئا ہے 25 پرشن اگر فریکشن میں چینج کریں تو پلس 1 by 4 اگر بی کو چار ملتے ہیں تو ایک کو کتنا ملے گا چار اور ایک پانچ ملہ ا اپون ب برابر ہو جائے ہمارا 5 by 4 آگے دیا ہوا ہے تثہ بی کو سی شے 25 پرتیشت کم یہ پہ ہے مائنس 25 پرشن 25 پرشن کی فریکشن کی بات کریں تو ہوتی ہماری minus 1 by 4 اس کا مللب ہے اگر سی کو چار روپے ملتے ہیں تو بی کو کتنا ملے گا 3 روپیہ تو بی اپون سی برابر ہو جائے گا ہمارے پاس 3 by 4 بی اپون سی برابر ہو جائے گا ہمارے پاس 3 by 4 اور ہمارے کو سب سے پہلے کیا نکڑنا ہے 139 کو بات نا ہے ان 3 کے اندر بات نا تو ہمارے کو چاہی یہ a ratio b c a ratio b ratio اور c ان 3 کو چاہی یہ ایسا تو a anupat b ہے 5 anupat 4 b anupat c 3 anupat 4 یہ 3 anupat 4 کب جا method کھالی جگہ پہ پڑوسی کھالی جگہ پہ پڑوسی kolumb wise multiply 5 15 4 12 12 اور 4 16 ان کا anupat ہے 15 anupat 12 a anupat b anupat c 15 anupat 12 anupat 16 اگر یہاں total कی بات کریں تو آت مارے پاس 15 16 31 31 22 43 43 43 کی value है مارے پاس 139 29 تو 1 کی value جائے گی مارے پاس 13 29 بٹے 43 کس پہ کرتا یہ 3 پہ کرتا دوستو 3 پہ کرتا 43 23 139 3 پہ ہمارے سے پوچھا ہوا ہے تو 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 تو A, B اور C کا ایسا ہے گا 45, 36 اور 48 دوستو یہی ہوگا ہمارا فائنل آنسور ابھی دیکھتے ہیں تو دوستو مارا نیکسٹ کیوشن ہے اٹھے ترسو روپے کو A, B, C تثہ D میں اس پرکار بانٹنا ہے کہ A تثہ B کو ملا کر C تثہ D کے کل بھاگ کا تین گناہ ملے ایوان B کو C سے چار گناہ ملے تثہ C کو D سے ڈیڑھ گناہ ملے تو پھر A کا ایسا بتائیے یا کسی کا بھی پوچھے A, B, C, D ہمارے کو تو کسی سے مطلب نہیں ہے سبھی کا نکال سکتے ہیں تو کیسٹن میں دیا ہوا ہے ٹوٹل روپے ہیں یہ تو ہمارے پاس ٹوٹل دوستو ٹوٹل روپے ہیں اٹھے ترسو تو A, B, C تثہ D میں اس پرکار بانٹنا ہے کہ A تثہ B کو ملا کر A پلس B کو ملا کر C تثہ D کے C تثہ D کے کل بھاگ کا C تثہ D کے کل بھاگ کا تین گناہ مطلب تین سے کیا کرنا ہے گناہ کرنا تین گناہ ملے یہ تو بولا A پلس B کو ملے گا C تثہ D کا تین گناہ یا پھر بولیں تو اگر اس کو یہاں پہ لے کے آئے گا تو یہ کیا ہوئے گا بٹے میں بٹے میں ہوئے گا تو یہاں پہ بچے گا تین بٹے میں ایک اس کے بٹے میں ایک تو کسی بھی چیز کے ہوتا ہی ہے تو یہاں پہ بچے گا مارے پاس تین تو A پلس B A پلس B اپون میں C پلس D برابر ہے تین بٹے میں ایک آگے دیا ہوا دوستو یہاں تک وہ مارا کسن پورا ہو چکا ہے ایوہم B کو C سے چار گناہ B کو جو ہے وہ C سے کتنا ملتا ہے چار گناہ یہی بولا ہوا ہے تو B اپون C کریں گے ہم یہاں پہ B اپون C برابر آئے گا مارے پاس 4 بائی 1 آگے دیا ہوا دوستو یہاں پہ تتھا C کو D سے ڈیڈ گناہ تتھا C کو D سے C جو ہے اس کو D سے ڈیڈ گناہ ڈیڈ گناہ ہوتا ہے ایک سے ہی ایک بٹے دو اگر اس کو فریکشن میں چینج کریں گے دو ایک کم دور ایک تین مطلب تین بٹے میں دو ڈیڈ گناہ ہوتا ہے D کا تین بٹے میں دو تو یہاں پہ آتا ہمارا C اپون D برابر آتا ہے دوستو تین بٹے میں دو یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چیئے ایک کا ریشیو یہ ہے ہمارے پاس ایک ریشیو یہ ہے اور ایک ریشیو یہ ہے یہ تین ریشیو دوستو یہاں پہ یہاں پہ ایک چیز ہے دیکھنے واری یہاں پہ کیا ہے C اکیلا ہے یہاں پہ بھی کیا ہے C اکیلا یہاں پہ C کی ویلیو ہے اس کو لگ لے کیا دوستو ایک بار A پلس B اپون میں C پلس D برابر ہے ہمارے پاس 3 بائی 1 B اپون C ہے مارے پاس B اپون C ہے مارے پاس 4 بٹے میں 1 اور C اپون D ہے مارے پاس 3 بٹے میں 2 یہ سارا سارا question میں دیا ہوا ہے ابھی یہ دوستو دیکھو یہاں پہ C کی ویلیو یہاں پہ ہے 3 یہاں پہ ہے 1 تو پھر اگر یہ دونوں میں ہے تو برابر ہونی چیئے برابر کیلئی کیا کریں گے اگر اوپر والے کو 3 سے گنا کر دیں اور 3 سے با کر دیں تو یہاں پہ آئے گا 12 بٹے میں 3 لیکن برابر کیلئے اوپر کس سے گنا کریں گے 5 سے تو اس کو بھی اگر 5 سے گنا کرتے ہیں نیچے اگر 5 سے گنا کیا تو اوپر 5 سے گنا تو یہاں پہ آتا ہمارا 15 بٹے 5 ٹھیک دوستو یہاں پہ ہے B ہمارا نکل کے آتا ہے B کی value کتنی 12 B کی value آتی یہاں پہ کتنی ہے 12 C کی value نکل کے آتی ماری یہاں پہ کتنی ہے 3 C برابر کتنی ہے 3 اور D برابر کتنا ہے 2 D برابر کتنا ہے 2 D برابر ہے مارا یہاں پہ 2 اب یہ دیکھو دوستو A plus B plus C plus D ان چاروں کا جوڑ کتنا 15 اور 5 20 اور 3 کا جوڑ ہے 12 اور 3 15 15 اور 2 17 4 کا جوڑ ہے 20 اور 3 کا جوڑ ہے 17 تو چوتھے کا جوڑ کتنا ہوئے 20 میں سے 17 گھٹا دیں گے تو چوتھے کا جوڑ آئے گا چوتھے گا ملت تو A کی value یہاں پہ آئے گے مارے پاس 3 تو ہمارے کو نکال نا تھا A anupat B anupat C anupat D وات امارے پاس A kye value 3 3 anupat 12 B kye value 12 anupat C kye value 3 anupat D kye value 2 3 anupat 12 anupat 3 anupat 2 total total rupay kye kytan 800 bata 3 12 3 or 2 total amara yaha pere aata kytan aata in sabhi ka total 12 or 3 15 or 3 18 20 aamara aata 20 kye srn so to dh mara next question rupay 10 1500 koo a b tathah c mene is prakar bantna kyi a ka is b or c kye is kye 2 vat 5 vat hai tathah b ka is a or c kye is kye 3 vat 2 vat hai to pate ka is sa bata yaha dh yaha pere mare koi total rupay dhi ue hai 10 500 yye hai mara total phir kya hai a b or c me ba na a a a ka is a joh hai b or c kye se ka mullab b plus c ka joh is kye 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 2 pate 5 is ka mullab hai a upon me ya pere 5 سے نیچے گناہ کیا ہم نے ساتھ سے یہاں پہ بھی گناہ کریں گے ساتھ سے تو یہاں پہ بھی گناہ کریں گے ساتھ سے کیونکہ اس سے انوپات پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور ہمارے کو سولیوشن ملتا ہے تو اوپر آئے گا ہمارے پاس 10 بٹے میں 5 دونی 10 25 25 10 بٹے میں 25 نیچے آئے گا ہمارے پاس 7 21 بٹے میں 7 دونی 14 یا پہ 25 اور 10 35 21 اور 14 35 دونیوں کا جوڑ کیا ہے برابر یہاں سے مارے پاس اے کا حصہ نکل کیا ہے اے کا حصہ نکل کیا ہے کتنا 10 یہاں سے مارے پاس بی کا حصہ نکل کیا ہے کتنا 21 بی کا حصہ نکل کیا ہے 21 اور اے پلس بی پلس سین تینوں کا کا حصہ کتنا ہے 21 اور 14 35 یا 25 35 21 اور 10 31 تو اے اور ب کا ہو گیا تو سی کا کتنا بچے گا ہمارے پاس 4 تو مطلب ہے اے انوپات بی انوپات سی ہمارے پاس آتا ہے 10 انوپات 21 انوپات 4 اور ان تینوں کا ٹوٹل تینوں کا ٹوٹل کتنا ہے 10500 امارے ہی صاحب سے ٹوٹل آتا ہے کتنا 21 اور 10 31 31 اور 4 35 35 کی ویلیو ہے ہمارے پاس کتنی 10500 35 کی ویلیو اگر 10500 ہے تو ایک کی ویلیو آئے گی 10500 بٹے میں 35 کٹے گا کس پہ 35 تیا 105 تین پہ تو 300 ایک کی ویلیو ہے 300 تو ہمارے سے پوچھا ہوا ہے پرتیک کا ایک کی ویلیو ہے 300 تو 10 کی ویلیو کتنی ہو جائے گی گناہ میں 300 3000 ایک کی ویلیو 300 ہے تو 21 کی ویلیو کتنی ہو جائے گی ایک کی ویلیو 300 ہے تو 21 کی ویلیو کتنی ہو جائے گناہ میں 300 تو 21 تیا 3300 ایک کی ویلیو 300 ہے تو 4 کی ویلیو کتنی ہو جائے گی 300 گناہ میں 4 تو آئے گی 1200 روپیز کے اندر دیا ہوا تو ہمارا یہاں پہ آ جائے گا روپیز دوستو یہی ہوگا ہمارا فائنل آنسور لیکن اگزام کے اندر ان میں سے ایک کا ہی حصہ پوچھے گا اگر ان دو کا بھی فوستہ تو کسٹن ہمارا لمبا ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ تو دوستو ہمارا نیکسٹ کسٹن ہے روپے سات جار کو اے بی تتھا سی میں اس پرکار بانٹنا ہے کہ اے کا حصہ بی اور سی کے حصے کا تین بٹے سات بھاگ ہے تو تھا بی کا حصہ اے اور سی کے حصے کا دو بٹے پانچ بھاگ ہے تو اے کا حصہ گیارت کیجئے دوستو کسٹن میں دیا ہوا ہے جیسے ہم نے پچھلا کسٹن کیا تھا سیم ہی ہے اے کا جو حصہ ہے وہ بی پلس سی کے حصے کا بی پلس سی کے حصے کا کتنا ہے تین بٹے سات یہ اے برابر آئے گا بی پلس سی گنامت تین بٹے سات تو بی پلس سی ہمارا کیا آتا ہے نیچے اسی طرح سے آگے دیا ہوا ہے بی کا حصہ بی کا جو حصہ ہے وہ اے پلس سی کے حصے کا کتنا ہے دو بٹے پانچ سیم پچھے وڑا پیٹرن ہے دوستو یہاں پہ یہاں پہ اے بی اور سی یہاں پہ بھی اے بی اور سی تینو ٹرم ہے تو تینو کا ٹرم یہاں پہ آتا ہے تینو ٹرم کا یوگ یہاں پہ آتا ہے دس یہاں پہ آتا ہے پاس دو سات دونوں میں اے پلس بی پلس سی کومن ہے دونوں کا جوڑ برابر ہونا چکے ہیں برابر کے لئے اوپر گناہ کرتے ہیں ہم سات سے نیچے گناہ کرتے ہیں ہم دس سے اوپر سات سے گناہ کیا تو یہاں پہ بھی ہم سات سے گناہ یہاں پہ بھی سات سے اسے مارے انوپات پہ کچھ بھی پرگ نہیں پڑتا تو یہاں پہ آئے گا ساتیہ 21 بٹے محق 49 چاست SUBSCRIBE n pedestrians ہم نے گناہ کیا 10 سے یہاں پہ بھی 10 سے یہاں پہ بھی 10 سے کیونکہ دونوں چیجے انوپات میں اس کو بھی 10 سے کریں گے تو اس کو بھی 10 سے گناہ کرنا پڑتا ہے تو اپرا آئے گا بیس بٹے میں پچاس تو دوستو یہاں سے مارے پاس اے کا پارٹ آتا ہے 21 بی کا پارٹ آتا ہے 20 اور ٹوٹل ہے پچاس اور بیس ستر اے کا حصہ ہے 21 بی کا حصہ ہے 20 اور اے پلس بی پلس سی تیننو ہے ستر دو اے پلس بی اکتاڑیس اور تیننو ہے ستر تو سی کا بچے گا مارے پاس کتنا 39 41 اور 39 کتنا ہوتا ہے ستر ٹھیک ہے تو اے انوپاد بی انوپاد سی ہمارے پاس آتا ہے 21 20 اور 39 اور کتنا آتا ہے 39 اور ان تیننو کا جوڑ مطلب کن پارٹ ہمارے پاس ٹوٹل دیا ہوا ہے ٹوٹل کتنا ہے 7000 ہمارے اے شاید سے ٹوٹل آتا ہے 21 بی سکتاڑیس اور 39 ستر ستر کی ویلیو ہے ہمارے پاس کتنی سات ازار تو ایک کی ویلیو آئے گی سات ازار بٹے میں ستر یہاں پہ 0 سے 0 کٹتا سات ایک کم سات مطلب کس پہ کٹتا ہے ایک کی ویلیو کتنی آئے ہمارے پاس ایک کی ویلیو آئی ہے سو ہمارے کو پوچھا ہوا ہے ایک کا حصہ تو 21 کی ویلیو نکال نہیں تو گناہ میں کریں گے سو تو آئے گا ایک کا حصہ 21 سو اگر بی کا پوچھے گا تو گناہ میں سو کتنا جائے گا دو جار اور اگر سی کا پوچھتا تو گناہ میں سو کتنا جائے گا 29 سو یہ اے بی تتہ سی کا الگ الگ عصہ ہے روپیز میں دیا ہوا تو یہاں پہ روپیز یہ ہوا گا دوستو مارا فائنڈل آنسور تو دیکھتے ہیں تو دوستو مارا نیکس کیوستن ہے ایک ککسیا میں لڑکوں و لڑکیوں کا انوپات کرم سے چھے انوپات پانچ ہے جدی آٹھ ادھک لڑکے ککسیا میں بڑھتی ہوں اور دو لڑکیاں ککسیا چھوڑ دیں تو انوپات کرم سے گیارہ انوپات ساتھ ہو جاتا ہے اب ککسیا میں لڑکوں کی سنکھیا بتائیے تو دوستو اس ٹائپ کا کسٹن ہم پہلے کر چکے ہیں وہاں پہ دو سنکھیاں تھیں یہاں پہ کیا ہے لڑکے اور لڑکیاں دیا ہوا ہے پھرک کتنا ہے یہاں پہ وہاں پہ ہم اے ریشو بی لے رہے تھے یہاں پہ ہمارے کو لینا ہے بوائج اور گرلج بوائج انوپات گرلج بی ریشو جی لینا ہے یہاں پہ لڑکا اور لڑکیوں کا انوپات ہے یہاں پہ تو لڑکے اور لڑکیوں کا انوپات کرم سے دیا ہوا ہے چھے انوپات پانچ اگر ریل ویلیو کی بات کریں تو اس کے ریل ویلیو ہوتی ہے ہماری کتنی چھے ایکس اس کے ہوتی ہے کتنی پانچ ایکس آگے دیا ہوا ہے جدی آٹھ ادھک لڑکے ککسے میں بڑھتی ہوں مطلب لڑکے کتنے آٹھ ادھک پلس آٹھ ہوں لڑکے ہوں چھے ایکس پلس آٹھ اور دو لڑکیاں ککسے چھوڑ دیں مطلب لڑکیاں کیا کر دیں ککسے چھوڑ دیں مائنس دو لڑکیاں کتنی ہو جائیں مائنس دو پانچ ایکس مائنس دو تو انوپات کرمس ہے تو ان دونوں کا انوپات کتنا ہو جاتا ہے برابر ہے گیارہ انوپات ساتھ یہ ٹائپ ہم نے کیا ہوا ہے تو اس کو آگے سول کریں گے انوپات کا مللب ہوتا ہے بٹے چھے ایکس پلس آٹھ اپون میں پانچ ایکس مائنس دو برابر ہے گیارہ بٹے میں ساتھ نیکس سٹیپ ہوتا تھا ہمارا کروس ملٹیپلائی یہاں پہ آئے گا ساتھ چکے 42 ایکس پلس آٹھو ساتھو چھپن برابر ہے گیارہ پانچ ایکس برابر ہے پچ پن ایکس مائنس 22 اس کے آگے سول کرتے ہیں تو دوستو 42 ایکس اس سائیڈ میں ایکس یہاں پہ بھی پچ پن ایکس ہے پچ پن ایکس کو ایک سائیڈ بچے گا مائنس کا تیرہ ایکس چھپن اس سائیڈ میں جائے گا تو کس کا ہوئے گا مائنس کا مائنس کا 22 پہلے سے ہی ہے مائنس 56 یہ 50 20 70 22 6 8 تو برابر آئے گا ہمارا مائنس 78 مائنس سے مائنس کرتا تو ہمارے پاس بچے گا 13 ایکس برابر ہے 8 اور ایکس کی ویلیو 13 8 ایکس کی ویلیو آئے گی ہمارے پاس 6 ابھی پوچھا ہوا ہے تو اب ککسیاں میں لڑکوں کی سنکھیا کتنی ہے 6 یہ بعد کے بات کر رہا ہے کہ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں تب کی تو اب کس سنکھیا کتنی ہے 6 ایکس تو 6 ایکس کی ویلیو ہو جائے گی ماری کتنی ہے 36 لڑکے ہیں 36 لڑکیا ہیں 5 30 یہ یوگا دوستو ہمارا final answer دیکھتے ہیں next question تو دوستو ہمارا next question ہے 3 ککسیاں میں چھاتروں کا انوپات 2 انوپات 3 انوپات 5 ہے یدی پرتیک ککسیاں میں 20 چھاتر بڑھا دیے جائیں تو انوپات 4 انوپات 5 انوپات 7 ہو جاتا ہے ککسیاں میں پہلے کتنے چھاتا تھے تو اس question کو دوستو ہم دو method سے کر سکتے ہمارا first method ہے جو اپنا concept ہے یا basic ہے ٹھیک ہے اسی method سے کرتے ہم 3 ککسیاں ہیں A B اور C 3 ککسیاں میں چھاتروں کا انوپات ہے 2 انوپات 3 انوپات 5 تو اگر ان کی real value کی بات کریں تو اس کا ہوئے گا 2 X یہ ہوئے گی 3 X اور یہ ہو جائے 5 X A کے اندر چھاتر ہے 2 X B کے اندر 3 X اور C کے اندر 5 X ابھی آگے دیا ہوئے یدی پرتے ککسیاں میں 20 چھاتر بڑھا دیا جائیں اس کے اندر بھی 20 بڑھا دیا جائیں اور اس کے اندر بھی 20 بڑھا دیا جائیں تو انوپات تو جو پہلے انوپات تھا وہ اب بڑھ کی ہو جاتا ہے 4 انوپات 5 انوپات 7 یہ ہمارے کو question کے اندر دیا ہوا تو ککسیاں میں پہلے کتنے چاتر تھے تو دوستو ہمارے کو یہاں پہ چاہیے x کی value کے لئے ان میں سے کوئی بھی 2 انوپات لے سکتے ہیں جیسے پہلے 2 کا انوپات 2 x 20 3 x 20 4 5 5 تو 2 2 2 2 plus 20 انوپات کا ملہب ہے 2 x plus 20 upon 3 x plus 20 برابر ہے 4 انوپات 5 برابر ہے 4 برابر میں 5 ہمارا next step ہے cross multiply تو آئے گا مارے پاس 5 دونی 10 x plus 100 برابر ہے 4 12 x 4 x plus 80 اور x کو اس side میں لے آئیں گے تو بچے گا ہمارے پاس minus 2 x اور آگے دوستو پلس 10 ڈس ڈیفرینس ڈیفرینس برابر نہیں برابر نہیں تو ڈیفرینس 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 48 48 ہے ڈیفرینس 3 3 ڈیفرینس ڈیفرینس 4 2 ڈیفرینس ڈیفرینس اور اگر چطورت انوپاتی پوچھتا تو اس کو لکھیں گے a upon b سما انوپات کا ملحب ہے c upon d ہمارے کو چھوئے ڈیفرینس 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 یہی ہمارے سے پوچھ لیا سنکھیں تین اور ستائیس کا مدیانوپاتی گیاد کیجئے تین اور ستائیس کا پوچھا ہوا ہے مدیانوپاتی مدیانوپاتی کا مطلب ہے وہ b پوچھنا چاہ رہا تو ہمارے پاس روپ ہوتا ہے اگر مدیانوپاتی پوچھے اور ترتیانوپاتی پوچھے تو a انوپات b سما انوپات b انوپات c یہ روپ ہوتا ہے اس کا مدلب ہوتا ہے a اپون b برابر ہے b اپون c وہ ہمارے سے پوچھ رہا ہے b پوچھ رہا ہے اس کا مدلب ہمارے پاس value ہے a کی value اور کس کی ہے c کی value a اور c کی value دی ہوئی ہے اور پوچھ رہا کس کی b کی تو یہاں پہ ہم اس کو لکھ سکتے a کی value ہمارے پاس 3 b کی value کس بھی نہیں ہے برابر ہے b اپون میں c کی value 27 اس کو اور شول کرتے ہیں تو یہاں پہ 27 81 یہاں پہ 20 کے 20 کے برابر ہے 81 اور b پوچھ ہوا ہے تو روٹ کے اندری 80 ہے برابر آجائے گا 9 تو اس کا فیس question کا مدی انپاتی آئے گا 9 ابھی دیکھتے ہیں دوستو second question 5 اور 25 کا مدی انپاتی گیاد کیجئے 5 اور 25 کا مدی انپاتی گیاد کیجئے روپ بھی ہوئے گا a upon b برابر ہے b اپون c a کی value ہمارے پاس 5 b ہمارے کو نکال برابر ہے b اور بٹے میں کیا ہے c 25 تو یہ ہوئے گا b square b square برابر ہے 125 اور اگر b کی بات کریں 25 125 یا پھر b برابر آئے گا روٹ کے اندر 125 تو 5 گنا 5 گنا 5 3 جوڑے ہمارے کو دو میں سے ایک جوڑا برابر آئے گا 5 روٹ 5 یہی ہوگا دوستو مارا مدی انوپاتی سیکنڈ ہے سوڑا اور چار کا مدی انوپاتی سوڑا چوکے 64 64 کس کا روٹ ہے 8 تو مارا انصور آئے گا 8 ابھی دیکھتے دوستو 3 انوپاتی ابھی پاس ٹرم ہے ترتی انوپاتی پورترا روپ ہوئی ہے a انوپات b سما انوپات b انوپات c تو اس کو لکھ سکتے ہم a اپون b برابر ہے b اپون c ترتی انوپاتی میں کیا ہے a کی ویلیو اور b کی ویلیو کیا ہوتی ہے d a اور b کی ویلیو د ہوتی ہے اور ہمارے کو چیئے کس کی c کی ویلیو تو a کی ویلیو ہمارے پاس 2 اپون b کی ویلیو ہمارے پاس 8 برابر ہے b کی ویلیو 8 بٹے میں c 8 8 c کو اس ایڈ میں لے کے جائیں گے c برابر ہے 8 8 64 بٹے میں 2 تو برابر آئے 32 دوستو یہی ہمارا ترتی انپتی next question 10 اور 30 کا ترتی انپتی 10 اور 30 کا ترتی انپتی کیا روپ ہمارا a upon b برابر ہے b upon c a ki value 10 b ki value 30 b ki value 30 c ki value ہمارے کو نکال 0 سے 0 کرتا 30 90 c اوپر جائے c برابر آئے ہمارا 90 دوستو یہی ہمارا ترتی انپتی اسی طرح اگر 3 اور 6 پوچھے گا تو 3 بٹے 6 برابر ہے 6 بٹے م c 3 1 3 3 2 6 6 2 12 c 2 12 12 یہی دوستو ہمارا ترتی انپتی ابھی ہمارے پاس بزتا دوستو چوتھا جیسے ہمارا فیسٹ کی اوپر چوتھن ہے 15 30 15 30 اور 45 کا چطورت انپاتی کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس میں روپ ہوتا ہے a انپات b سما انپات c انپات d مطلب a upon b برابر ہوتا c upon d ہمارے d کی value صحیح یہ ہوتی باقی سبھی کی c ہے 45 بٹے میں d یہ c یہ b اور یہ a 15 15 15 32 cross multiply d a پہ چلا جائے d 45 90 یہ دوست ہمارا چطورت انپاتی second question 2 5 اور 12 second question 2 5 اور 12 تو روپ ہوتا مارے پاس a upon b برابر c upon d مطلب ہے 2 بٹے میں 5 برابر ہے 12 بٹے میں d 2 ایک کم 2 برابر میں ہوتے ہیں تو کٹ سکتے 2 چکے 12 5 چکے 30 d آپ چلا جائے گا تو d برابر آئے گا ہمارا 30 تو یہ ہمارا چطورت انپاتی ایک 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 جامپل اور ہمارے پاس کیا ہے کیا روپ ہوتا ہمارا a upon b برابر ہے c upon d کس میں چطورت انپاتی میں a کی value ہمارے پاس 6 b کی value ہے 8 c کی value ہے 9 برابر 9 بٹے میں d کٹتا 2 2 3 2 8 3 1 3 3 9 4 12 12 12 12 دوستو ہمارا چطورت انپاتی دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کریں share کریں ایو subscribe کریں اگر آپ کو concept بھی سیگھنا ہے وو trick بھی بینکنگ یا اچاساسی کے آپ تیاری کر رہے تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے بس دوستو دھنی